السلام علیکم ویلکم ٹو مدن میڈیا آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز آج ایک پر پھر ایک انٹرسٹن ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے دس خوبصورت ترین مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو کم از کم ایک دفعہ ضرور دیکھ لینے چاہیے تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اس لسٹ میں نمبر ٹین پر ہے کلر کہار موٹر روے ایم ٹو سے اسلام آباد جاتے ہوئے چکوال کے قریب یہ مقام آتا ہے یہاں موجود خوبصورت قدرتی جیل اس کے حسن کو دبالہ کر دیتی ہیں سیاحتی مقامات کی طرح یہ علاقہ زیادہ مہنگا نہیں ہے اور آپ بہ آسانی کم بجٹ میں زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں نمبر نائن پر ہے مہنجو دارو سندھ کے زلہ لارکانہ سے یہ تاریخی مقام صرف تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ انڈیس ویلی تحزیب کے قریب ترین شہروں میں سے ایک ہے اور اسے یونی سیف کے اہم ترین قدیم مقامات کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے نمبر ایٹ پر ہے مری اسلام آباد سے بمشکل ایک گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع یہ شہر سیاہوں کا پسندیدہ مقام ہے موسم سرما ہو یا گرما یہاں کی رون کے ماند نہیں پرتی اور یہاں آپ کو بہ آسانی کم پیسوں میں اچھے ہوتل میسر آ جاتے ہیں نمبر سیون پر ہے تھنڈیانی ایبڈاباد کے شمال مغرب میں اکتیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے خوبصورت اور تھنڈے موسم کی مناسبت سے اسے تھنڈیانی کہا جاتا ہے اور یہاں سال کے ہر مہینے میں پہنچا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی سستے ہوتلوں میں اچھی رہائش کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے نمبر سکس پر ہے کالاش ویلی صبح خیبر پختونخواہ کے زیلہ چترال میں واقع یہ وادی سطح سمندر سے 1128 میٹر بلند ہے اور یہاں کی کل عبادی 9000 افراد پر مشتمل ہے اپنے پرفضاء مقامات اور خوبصورت وادیوں کی وجہ سے یہ مقام پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے نمبر فائیو پر ہے سوات خیبر پختونخواہ میں واقع اس خوبصورت مقام کو ایشیا کا سویزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے یہ خطاب بلکہ برطانیہ نے اپنے 1961 کے دورہ پاکستان کے موقع پر دیا تھا وہ اس وادی کو دیکھنے کے بعد اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے اسے مشرق کا سویزر لینڈ کا خطاب دیا نمبر فور پر ہے زیارت صبح پلوچستان میں واقع اس مقام کو یہ شرف حاصل ہے کہ بابا ایک قوم قائدعظم نے اپنے آخری ایام اس جگہ گزارے تھے اور انہیں اس جگہ سے خاص رغبت حاصل تھی کوئٹا سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس مقام کا درجہ حرارت گرمیوں میں بھی بہت خوشگوار رہتا ہے اور سیاہوں کو آنے کی دعوت دیتا ہے نمبر ثری پر ہے وادی نیلم ازاد کشمیر کے دریائے نیلم کے ساتھ واقع یہ وادی خوبصورت درختوں سے بھری ہوئی ہے اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ وادی کاغان کے متوازی واقع ہے اور ان دونوں وادیوں کو چار ہزار فٹ بلند پہاری سلسلے جدا کرتے ہیں نمبر ٹو پر ہے شندول ٹاپ خیبر پختونخواہ کے چترال زلہ میں واقع اس سلسلے کی بلندی بارہ ہزار دو سو فٹ ہے اور اسے کبھی کبھار دنیا کی چھت بھی کھا جاتا ہے اس جگہ کی خاص بات پولو میچز ہیں جو ہر سال یہاں منعقد کیا جاتے ہیں جس میں گلگت اور چترال کی ٹی میں حصہ لیتی ہیں اور اسے دنیا کے سب سے بلند پولو گراؤنڈ کا عزاز بھی حاصل ہے اور اس لسٹ میں نمبر ون پر ہے دیوسائی میدان پاکستان کے شمال میں یہ میدان سکردو اور اسطور کے درمیان واقع ہے ان کی انچائی تیرہ ہزار چار سو ستانوے فٹ ہے اور مقامی زبان میں درسائی کا مطلب جنات کی زمین ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جگہ جنات کی قیام گاہ ہے یہ جگہ غیر گنجان عباد ہے جس کی وجہ انتہائی سرد موسم، توفان اور جنگلی جانور ہیں تو یہ ایتھ میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں بزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کو کلک کر کے آل پر کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے تھانکس فار واتنگ